بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملپاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جو شروع آج کے اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں چکن تکا کی ریسپی چکن تکا کی ریسپی کو ہم بنائیں گے جی طبقے کے اوپر اور اس میں تیل کی کونٹیٹی بہت ہی کم یوز ہوگی ریسٹورنٹ سٹائل میں چکن تکا کی ایسی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں فرس ٹائم بھی اس کو ٹرائے کریں گے تو بلکل پرفیکٹ ریسٹورنٹ سٹائل میں آپ اس کو گھر میں ایسی لی بنا سکیں گے چلتے ہیں جی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم میرینیشن تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے تقریبا ہاف کپ دہی لے لیا ہے ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا لیسن ادھرک کا پیسٹ اس کے اندر کچھ خوشک مسالہ جا جائیں گے جی سب سے پہلے ایڈ کریں گے چلی فلیکس ون ٹی سپون نیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون مسالہ ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون سمک ون ٹی سپون کے برابر کالی مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون اب ان کو اچھے سے مکس کریں گے مکس آپ نے ادھر نہیں دیتا کرنا ہے جب تک اس کے سارے لمز ختم نہ ہو جائے اس کے اندر گھٹلیاں نہ ہو بلکل سموز سا بیٹر ریڈی ہو جائے مدرلہ جی بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جگتکہ کے لئے میں نے یہاں پہ لیکس لے لی ہیں لیکس کے آگے والا جو پارٹ ہے ہڈی والا وہ کٹ کر دیا ہے اس کو آپ ڈیپ کٹس لگائیں گے دونوں سائٹوں پہ کٹس لگائیں گے ڈیپ کٹ ہونے چاہیں گے اور آپ چار سے پانچ ایک سائٹ پہ اور چار سے پانچ ایک سائٹ پہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کٹس کتنی آسانی کے ساتھ لگ جاتے ہیں تاکہ ساری میرینیشن سارا مسالہ اس کے اندر تک جائے اس کو ایک بال میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ کٹس لگ چکے ہیں سارے پیسز میں یہاں پہ میں نے ون کیجی چکن ٹکا کی پیسز لیے ہیں تقریبا یہ تری پیسز ہیں اس میں سب پیسز پہ کٹس لگ چکے ہیں اب میرینیشن جو ہم نے ریڈی کی ہے وہ اس کے اوپر لگا دیں گے تقریبا ہاف جو دہی ہے یوگرٹ ہے وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اس کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے آپ چاہے تو ہاتھ کی مدر سے بھی کوٹ کر سکتے ہیں اس کے جو کٹس ہیں اس کے اندر میرینیشن کا مسالہ سارا جانا چاہیے پھر ٹیسٹ اس کے اندر سے آئے گا اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے اگر آپ آور نائٹ بھی رکھتے ہیں تو بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ جلدی میں بنا رہے ہیں تو دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا کلر دینے کے لیے یہاں پہ میں نے یلو فوڈ کلر یعنی زردہ فوڈ کلر لیا ہے یہ جل فارم میں ہے یہ تھوڑا سا صرف اس کے اوپر کچھ ڈروپس جائیں گے تو سارا جو کلر ہے وہ اچھے سے آ جائے گا اگر آپ کے پاس زردہ فوڈ کلر پاڈر فارم میں ہے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کیجئے گا اور مکس کر لی جائے گا اب اس کے اوپر ایڈ کریں گے لیمن جوس تقریباً دو ٹیبل سپون لیمن جوس جائے گا بسم اللہ رحمان الرحیم بیٹر کے ساتھ لیمن جوس پہ ایڈ ہو چکا ہے اور یہاں پہ میرینیٹ ہو چکا ہے اب تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے بعد اب چلتے ہیں فائنل سٹیپ کی طرف بسم اللہ رحمان الرحیم ایک پین لیا ہے پین کے اوپر ایڈ کر دیں گے چار سے پانی ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور جیسے ہی کوکنگ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے اس کے اوپر چکن ٹکا کے پیسز رکھ دیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم آپ ایڈ جیسٹ کر کے اس کے اوپر سارے پیسز بھی رکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس کوانٹیٹی دو یا تین ہو پیسز کی تو آپ رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ مقدار میں آپ بنانا چاہیں تو آپ ٹو ٹو یا تری تری کر کے آپ بنا سکتے ہیں ٹکن ٹکا کے پیسز اس پین کے اوپر ایڈجیسٹ ہو چکے ہیں چار سے پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پکانا ہے پھر ٹرن کر لیں گے سائٹ کو اور چار سے پانچ منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے پکانا ہے پاکہ دہی اور مسالی کی جو کوٹنگ ہم نے ان پیسز کے اوپر کی ہے یہ بلکل اس کے ساتھ فکس ہو جائے دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے اس کو کوٹ کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور یہ دیکھ لیں پرس سائٹ سے یہ بلکل اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے پانچ منٹ لگیں گے دوسری سائٹ کو بھی کوٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں بلکل کم آئل میں اس کو ہم بنا رہے ہیں پھر سے سائٹ کو چینج کریں گے دونوں سائٹوں سے ایکولیک کلر آ چکا ہے اب نیکس ٹائپ کی طرف چلیں گے اس کی سائٹ سے چینج کر دی ہیں دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ کتنا زبردست اس کا کلر آ چکا ہے فائنلی جو ہم نے دہی والا بیٹر بچا کی رکھا ہوا تھا ان پیسز کے اوپر اس کو ڈال دیں گے پس ٹائپ میں سارا بیٹر ہم نے یوز نہیں کیا تھا جسٹ کوٹنگ کی تھی کوٹنگ سٹیل ہو چکی ہے بلکل فکس ہو چکی ہے اب باقی جو بیٹر ہے اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے بیٹر ایڈ کرنے کے بعد تقریباً دس منٹ تک ہم نے کوک کرنا ہے جو سائیڈ نیچے ہے اس کو دس منٹ ایک سائیڈ سے پکنے کے بعد اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے لیکن یہ دیکھیں نیچے سے جو مسالہ ہے وہ بھی تقریباً آل موسٹ کوک ہو چکا ہے اور سائیڈ اب ٹرن کر لیں گے دس منٹ الحمدللہ ایک سائیڈ سے پک چکا ہے اب دوسرے سائیڈ سے بھی اس کو ٹینڈر کر لیں گے یہ دیکھیں جی مسالہ بھی نیچے سے آل موسٹ پک چکا ہے اور یہ جو اوپر والی سائیڈ ہے اب اس کو نیچے ٹرن کریں گے اب یہ جو مسالہ آپ کو پین میں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر رکھیں اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا جو کلر ہے وہ بالکل ان پیسیز میں سے آئے کیونے سے پہلے جو نیچے مسالہ ہے اس کو کٹھا بھی کر لیں گے تاکہ ان پیسیز کے اوپر اچھے سے اس کا ٹیسٹ اور اس کا کلر آئے سائیڈ ایک مرتبہ پھر سے چینج کر دی ہے اور یہ مسالہ میں ابھی کٹھا کر رہی ہوں تاکہ مسالہ پین کے ساتھ لگنا جائے اب سارے مسالے کو کٹھا کر لیں گے اور کوکنگ آئل بھی الگ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے آل موسٹ ڈن ہونے پہ آ چکے ہیں تو اب تھوڑی دیر کے لیے مزید اس کو ہم نے سٹیم کرنا ہے سٹیم کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی میتھڈ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے سارا جو مسالہ ہے اس کو کٹھا کر لیں گے اس کے اوپر کچھ کٹلس ڈال دیں گے لیمن کے لیمن جوس بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح سے کٹلس ڈالیں گے تو بہت ہی زبردست اس کا فلیور آئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہری میرچ کٹی ہوئی اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں سبز دھنیا تھوڑا سا سپرنکل کریں گے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ اور لک بہت ہی زبردست لگتی ہے اب اس کو کور کر دیں گے لیڈ کے ساتھ دس منٹ کے لیے دس منٹ میں اس کے اندر اچھے سٹیم بن چکی ہوگی اور سٹیم سے یہ بلکل سوفٹ ہو جائے گا اندر تک دس منٹ کے بعد کور کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر لیتے ہیں تاکہ دوسری سائیڈ پہ بھی تینوں کی سائیڈ چینج کر لیں گے مسالہ بھی بہت ہی زبردست نیچے سے اس کے ساتھ لگ چکا ہے اور باقی لیمن بھی کافی زیادہ سوفٹ ہو چکے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی اس مسالے کے اندر اور ان پیسز میں جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے دیکھیں جے الحمدللہ کتنا زبردست ایک سائیڈ سے کلر آیا ہے اور اب پھر سے اس کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی بہت ہی اچھے زبردست طریقے سے اس کے اوپر کلر آ جائے کور کو ہٹانے کے بعد اس کے سائیڈ ٹرنے کرتے ہیں اور نیچے سے آپ اس کے اوپر کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست اس کے لکھ لگ رہی ہے اور بہت ہی زبردست اس کا کلر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں سائیڈ چینج کی ہے تو بہت ہی زبردست بہت ہی پروفیشنل کلر اس کے اوپر آ چکا ہے تو فائنلی الحمدللہ چکن تکا کے پیسز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کو کرتے ہیں جی اب ڈی شاؤٹ ڈی شاؤٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں میں نے ایک بڑا ہی خوبصور سا پلیٹر لیا ہے پھر میں اٹھ کرتے ہیں چکن تکا کے پیسز بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست اس کے اوپر کلر آیا ہے بہت ہی زبردست اس کے ٹیسٹ ہے اور بہت ہی زبردست اس کی لک نظر آ رہی ہے اس کے فائنل لک کو انہینس کرنے کے لیے اس کے اوپر لیمن کے کچھ پیسز رکھ دیں گے اور آپ چاہیں تو اس کے گارنیشنگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ویز میں میں اس کے اوپر تھوڑا سا سپنکل کروں گی ہرا دنیا اچھا جی اب اس کے اوپر لیمن سکوئز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لیمن آرڈی اس کے اندر لیمن جوس میں نے ایڈ کیا تھا اور یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی کرنچی بنے ہیں اور یہ بلکل سٹیم میں نے اس کو آپ کے سامنے نہیں کیا تھا پانی کے ساتھ اس کو سٹیم نہیں کیا تھا ادھروائز اس کو کور کرنے سے ہی اس کے اندر سٹیم بہت ہی اچھے طریقے سے بن چکی ہے اور بہت ہی سوفٹ یہ بنے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل میں آپ ایزیلی ان کو گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کمرشل لیول پہ اس کو بنانا چاہیں تو سیم ایسے ہی اسی طریقے سے اسی میتھر سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں کمرشل لیول پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ گھر میں کسی ایونٹ کے لیے اس کو بنانا چاہیں تو سیم اسی میتھر سے بنا سکتے ہیں جب بھی بنائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا لافیز تینکس فور وچنگ